اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زمال مومن انٹرنیٹ پر ایک لڑکے کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکے کو کوٹ میں سزا سنائی چاہ رہی ہے لیکن یہ سزا کیوں سنائی چاہ رہی ہے یہ لڑکا کون ہے اس کا جرم کیا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی یہ لڑکا یوکے کا ہے اس کا نام کیمرن ہیرن ہے اور یہ واقعہ تین سال پہلے یوکے میں پیش آیا تھا اس کی جب لڑکے کی عمر اٹھارہ سال سے بھی کم تھی اس وجہ سے اس کا لائسنس بھی نہیں بنا ہوا تھا اور یہ لڑکا اپنے تین دوستوں کے ساتھ کار ریسن کا مقابلہ لگا رہا تھا اور اس کی کار کے سبیٹ اتنی زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس نے روڈ پر موجود ماں اور اس کی ایک سالہ بچی کو کچل دیا یہ کیس تین سال سے چل رہا ہے اور اب اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے لڑکے کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے یعنی بیس سال اس لڑکے کو جیل میں رہنا پڑے گا جب لڑکے کو یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا اور جب اسے بیس سال کی سزا کا پتہ چلا تو لڑکے کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گی اس کی یہ آنکھوں کے ایکسپریشنز والی ویڈیو رات و رات لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں شیئر کی اور اسے انٹرنیٹ پر وائرل کر دیا اور جب اس کی یہ ویڈیو رات و رات انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہوگی جہاں کچھ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ اس لڑکے کو سیکنڈ چانس بھی ملنا چاہیے کیونکہ اس کی آگے بہت لمبی زندگی پڑی ہے چلو مرنے والے تو مر گئے لیکن بہت سے لوگوں نے اس کے خلافی ویڈیوز بنائی کہ اس جاج نے بہت اچھا فیصلہ کیا اس نے اپنی لاپرواہی اور فان کے چکر میں دو مسوم جانوں کو کچھل دیا سزا ملنے کے بعد کیمرین ہیرن اپنی ماں کے گلے رکھ کر بہت زیادہ رویا اسے اپنے کیے کا بہت زیادہ پستاوہ ہے بہت سے لوگوں نے کہا کیمرین ہیرن کو بہت زیادہ سزا ملی ہے کیونکہ اس سے کم اومنی میں غلطی ہوئی تھی اس لئے اس کو ایک اور چانس دینا چاہیے یہ وہ ایموشنل وقت تھا جب کورٹ میں موجود تمام افراد رونے لگ گئے یہ وقت دونوں فیملیز کے لئے بہت مشکل تھا اس آدمی کے لئے بھی اس نے اپنے بچی اور بیوی کو کھویا جسے وہ زندگی بر نہیں دیکھ سکے گا اس ماں کے لئے بھی جس نے جیتے جی اپنے بیٹے کو کھو دیا اور چوبیس سال اس کے بغیر رہنا پڑے گا کچھ لوگوں نے کہا یہ لڑکا پیارا ہے اس لئے اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اگر یہ بھی عام شکل کا ہوتا تو کوئی بھی اس کو نہ پوچھتا ہم بینا سوچے سمجھے اپنی جان کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کیا اس لڑکے کو ٹھیک سزار ملی ہے یا اس لڑکے کو دوسرا چانس بھی ملنا چاہیے کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیتھ آپ کو پسند آئے گی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں